بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرت کا پہلا سال منافقت کی ابتداء مدینہ میں ایک شخص عبداللہ بن عبی صلول بہت عقل مند تجربہ کار ہوشیار اور چالاک شخص تھا عوث اور خضرج کے تمام قبائل پر اس کا اثر تھا لوگ اس کی سرداری کو متوفی کا طور پر تسلیم کر چکے تھے قبائل عوث و خضرج چند روز بیشتر جنگ باعث میں ایک دوسرے کے مقابل صفح آرہ ہو کر اور اپنے بہت سے بہتروں کو قتل کرا کر کمزور ہو چکے تھے عبداللہ بن عبی صلول نے اس حالت سے فائدہ اٹھانے اور دونوں قوموں میں اپنی قبولیت بڑھانے میں کوتا ہی نہیں کی مدینہ والے ارادہ کر رہے تھے کہ عبداللہ بن عبی کو تمام مدینہ کا عالی افسر یا بادشاہ بنا لے اور ایک عدیم و شان جلسہ ترتیب دے کر اس میں باقاعدہ طور پر عبداللہ بن عبی صلول کی سرداری کا اعلان کر دے یہاں تک کہ عبداللہ بن عبی کے لیے ایک تاج بھی بنوا لیا گیا تھا اسی دوران مدینہ کے اندر اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لے جانے کے بعد مدینہ میں مسلمان سب سے بڑی طاقت سمجھ جانے لگے اور بالآخر مسلمانوں میں فوقیت و افسری کو مذکورہ بالا اہدنامے پر تستخد کر کے سب نے تسلیم کر لیا اس کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ عبداللہ بن عبی صلول کی تمام امیدیں پر پانی پھر گیا اور اس کی بادشاہت و سرداری خاک میں مل گئی چونکہ وہ بڑا چالاک و ہوشیار آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اپنا رقیب اور دشمن سمجھتا تھا لیکن اس دشمنی کے ادھار کو غیر مفید سمجھ کر اپنے دل میں چھپا رہے ہوئے تھا قبائل عوث اور قبائل خزرج میں لوگ ابھی بہت پرست تھے وہ سب عبداللہ ابن ابھی سلول کے دیرے اثر تھے قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفاقہ مدینہ میں پہنچ کر اتمنان کی زندگی بسر کرنے لگے اور مذہب اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہو رہا ہے تو انہوں نے سب سے پہلی شرارت اور شیطانی سازش یہ کی کہ عبداللہ ابھی سلول اور مشرقین مدینہ کے پاس ایک تحدید آمیز پیغام بھیجا کہ تم ہمارے آدمی کو ہماری مرضی کے خلاف اپنے یہاں ٹھیرا لیا ہے مناسب یہ ہے کہ تم اس سے لڑو اور اپنے شہر سے نکال دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پورے سعاد و سحبان کے ساتھ مدینہ پر حملہ کریں گے تمہارے نوجوان کو قتل کر دیں گے تمہاری عورتوں پر متصرف ہو جائیں گے اس بیغام کے پہنچنے پر عبداللہ ابن ابھی سلول نے تمام مشرقوں کو جمع کیا اور مکہ والوں کو اس بیغام سے متعلق کر کے سب کو لڑائی پر آمادہ کیا اتفاقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجلس اور اس سازش کا حال معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فورا اس مجموع میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا قریش مکہ تم نے جو تم سے کہہ رہے ہیں تم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اگر تم ان کی دھمکی اور دھوکے میں آگئے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو صاف دواب دے دو اور اپنے اہد و اقرار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے قائم رہو اگر قریش نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان سے لڑنا بہت آسان ہوگا کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے سامنے آئیں گے لیکن اگر تم مسلمان سے لڑے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تمام مجموع نے تعمید کی اور اسی وقت تمام مجموع منتشر ہو گیا عبداللہ بن ابی صلول دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا اسی سال میں مسجد میں نمازیوں کو بلانے اور مجتمع کرنے کے لیے ازان شروع ہوئی اسی سال یہود کے ایک زبردست عالم سیدنا عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے اسی سال میں سیدنا سلمان فارسی جو اول مجوسی تھے پھر عیسائی مدھب قبول کیا تھا اور یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بھی اسلام ہوئے اسی سال میں زکاة فرد ہوئی موسیقی موسیقی موسیقی